چلیے چار مصور شروع کرتے ہیں شارک بھائی پچھ بنا گئے ہیں تو وہی سے کچھ شروع کرتا ہوں پھر جیسے سننے گا آپ سنائیں گے سنیں کہ جب احساس کوئی چہرہ ہو جاتا ہے جب احساس کوئی چہرہ ہو جاتا ہے منظر منظر آئینہ ہو جاتا ہے منظر منظر آئینہ ہو جاتا ہے مالی چاہے کتنا بھی چوکنہ ہو پھول اور تطلی میں رشتہ ہو جاتا ہے پھول اور تطلی میں رشتہ ہو جاتا ہے اور ایک شیر اس میں یاد آگیا پڑھ دیتا ہوں پھول اور تطلی میں رشتہ ہو جاتا ہے اب لگتا ہے ٹھیک کہا تھا غالب نے اب لگتا ہے ٹھیک کہا تھا غالب نے بڑھتے بڑھتے درد دوا ہو جاتا ہے اب لگتا ہے ٹھیک کہا تھا غالب نے چلیے پونہ والو آپ کے محبتوں کی نظر ایک مطلع اور ایک شیر اور کہ آنے والوں کے لیے مہوے دعا رہتا ہوں میں آنے والوں کے لیے مہوے دعا رہتا ہوں میں میں ہوں دروازہ محبت کا کھلا رہتا ہوں میں میں ہوں دروازہ محبت کا کھلا رہتا ہوں میں زندگی میں بے سبب کچھ بھی کبھی ہوتا ہے کیا زندگی میں بے سبب کچھ بھی کبھی ہوتا ہے کیا کوئی چہرہ ہے تبھی تو آئی نہ رہتا ہوں میں کوئی چہرہ ہے تبھی تو آئی نہ رہتا ہوں میں درد سینے میں چھپائے رکھا ہم نے ماحول بنائے رکھا موت آئی تھی کئی دن پہلے اس کو باتوں میں لگائے رکھا زندگی میں بے سبب کچھ بھی موت آئی تھی کئی دن پہلے اس کو باتوں میں لگائے رکھا تھے بھٹکنے کے بہت اندیشے عشق نے ہم کو بچائے رکھا یہ طاقت شیر کہنے کی تب ملتی ہے جب عشق کمینہ نے ہوا تھا اب تو لوگوں نے عشق کو کمینہ کر دیا ہے ایک مطلعہ سنیں یہی سے یاد آتا ہے کہ تھے بھٹکنے کے بہت اندیشے عشق نے ہم کو بچائے رکھا تم اپنے آپ پر احسان کیوں نہیں کرتے تم اپنے آپ پر احسان کیوں نہیں کرتے کیا ہے عشق تو اعلان کیوں نہیں کرتے کیا ہے عشق تو اعلان کیوں نہیں کرتے ڈکٹ صاحب میں سورت پڑھ رہا تھا تو ایک محترمہ نے آواز لگائی پیچھے سے کہ دانیر صاحب آپ کہہ تو ٹھیک رہے لیکن پرابلم آج کا لیے ہے کہ اعلان تو تب کریں جب کوئی ایک آدھ ہو سب دو دو چار چار دبائے ہوئے گھوم رہے ہیں تو کہاں سے اعلان کر دیں گے کیا ہے عشق تو اعلان کیوں نہیں کرتے یہ شیر سنے خاص طور سے کہ بس ایک چراغ کے بجھنے سے بجھ گئے خود بھی بس ایک چراغ کے بجھنے سے بجھ گئے خود بھی تماندھیوں کو پریشان کیوں نہیں کرتے تماندھیوں کو پریشان کیوں نہیں کرتے تماندھیوں کو پریشان کیوں نہیں کرتے سجائے پھرتے ہو محفل ہمیشہ چاند کے ساتھ کبھی ستاروں کو مہمان کیوں نہیں کرتے سجائے پھرتے ہو محفل ہمیشہ چاند کے ساتھ کبھی ستاروں کو مہمان کیوں نہیں کرتے نفرتوں سے لڑو پیار کرتے رہو آج کی ضرورتی گزل نفرتوں سے لڑو پیار کرتے رہو اپنے ہونے کا اظہار کرتے رہو اپنے ہونے کا اظہار کرتے رہو اور زندگی سے محبت کرو ٹوٹ کر زندگی سے محبت کرو ٹوٹ کر موت کا کام دشوار کرتے رہو موت کا کام دشوار کرتے رہو اور اس شیر خاص طور سے سنیں کہ اتنے اچھے بنوگے تو مر جاؤگے اتنے اچھے بنوگے تو مر جاؤگے تھوڑے دشمن بھی تیار کرتے رہو اچھا ہے بہت اچھا ہے تھوڑے دشمن بھی تیار کرتے رہو یہ روز ایک دشمن تیار کر لیتے ہیں ڈاکٹر کمار بشواس تھوڑے دشمن بھی تیار کرتے رہو کمرے کے جس کونے میں گلدان رہا آج پوری دنیا جس چمک دمک کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن اس چمک کے پیچھے اس ایشوری اس ویبھاؤ کے پیچھے کیا ویرانہ پن ہے شیر کہتا ہے مطلب کہ کمرے کے جس کونے میں گلدان رہا وہ کونہ ہی جانے کیوں ویران رہا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے جو شیر دھیرے سے پڑ دیں وہ اس کو بھی سمجھے گا کہ یہ اور اچھا ہے کمرے کے جس کونے میں گلدان رہا وہ کونہ ہی جانے کیوں ویران رہا اور یہ شیر خاص طور سے سنیں وہ کونہ ہی جانے کیوں ویران رہا بیچ بھور سے کشتی کیسے بچ نکلی بہت دنوں تک دریا بھی حیران رہا بہت اچھا بہت دنوں تک دریا بھی حیران رہا بہت دنوں تک دریا بھی حیران رہا دانش جب تک عشق کا پانی نہیں لگا دل کا پودھا بے رونک بے جان رہا دل کا پودھا بے رونک بے جان رہا سنے کی اور کیا آخر تجھے زندگانی چاہیے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ تو عدمرت ہے اور کیا آخر تجھے زندگانی چاہیے عرضو کا لاک کی تھی آج پانی چاہیے عرضو کا لاک کی تھی عرضو کا لاک کی تھی آج پانی چاہیے اسے کہتے ہیں بولتا ہوا شیر عرضو کا لاک کی تھی آج پانی چاہیے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں غیر برابریوں سے خلاف ایک شاعر کی آواز سنیے گا اور بتائیے گا دوستو عرضو کا لاک کی تھی آج پانی چاہیے یہ کہاں کی ریت ہے جاگے کوئی سوئے کوئی یہ کہاں کی ریت ہے جاگے کوئی سوئے کوئی رات سب کی ہے تو سب کو نیند آنی چاہیے یہ کہاں کی ریت ہے جاگے کوئی سوئے کوئی رات سب کی ہے تو سب کو نیند آنی چاہیے اس کو ہسنے کے لیے تو اس کو رونے کے لیے وقت کی جھولی سے سب کو ایک کہانی چاہیے وقت کی جھولی سے سب کو ایک کہانی چاہیے کیوں ضروری ہے کسی کے پیچھے پیچھے ہم چلیں کیوں ضروری ہے کسی کے پیچھے پیچھے ہم چلیں جب سفر اپنا ہے تو اپنی روانی چاہیے جب سفر اپنا ہے تو اپنی روانی چاہیے رنگ دنیا کتنا گہرا ہو گیا آدمی کا رنگ پھیکا ہو گیا آدمی کا رنگ پھیکا ہو گیا اور یہاں سے دو تین شیر سنیے کہ رات کیا ہوتی ہے ہم سے پوچھئے رات کیا ہوتی ہے ہم سے پوچھئے رات کیا ہوتی ہے ہم سے پوچھئے آپ تو سوئے صویرہ ہو گیا آپ تو سوئے صویرہ ہو گیا آج خود کو بیچنے نکلے تھے ہم آج ہی بازار مندہ ہو گیا مندہ آج خود کو بیچنے نکلے تھے ہم آج ہی بازار مندہ ہو گیا غم اندھیرے کا نہیں دانش مگر غم اندھیرے کا نہیں دانش مگر وقت سے پہلے اندھیرہ ہو گیا وقت سے پہلے اندھیرہ ہو گیا ہم اپنے دکھ کو گانے لگ گئے ہیں ہم اپنے دکھ کو گانے لگ گئے ہیں مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں کسی کی تربیت کا ہے کرشمہ یاسو مسکرانے لگ گئے ہیں یاسو مسکرانے لگ گئے ہیں اور یہ سب کا شیر سنا رہا ہوں سنیے گا ہمارا آپ کا سب کا شیر یاسو مسکرانے لگ گئے ہیں جنہیں ہم منزلوں تک لے کے آئے جنہیں ہم منزلوں تک لے کے آئے وہی رستہ بتانے لگ گئے ہیں جنہیں ہم منزلوں تک لے کے آئے وہی رستہ بتانے لگ گئے ہیں شرافت رنگ دکھلاتی ہے دانش کئی دشمن ٹھکانے لگ گئے ہیں کئی دشمن ٹھکانے لگ گئے ہیں آخری میں چار مصرے پڑھتا ہوں ڈکن لٹ فیسٹ کے نام اور مونکہ کے نام ان کی نظر کرتا ہوں ان کی پوری ٹیم کو نظر کرتا ہوں مطلع سنیں مطلع تھوڑا باریک ہے لیکن مزہ لے لیں آپ دو مصرے ہیں دو سوال ہیں ممکن ہیں دونوں دوسرے کے جواب بھی ہو سنیے گا مزہ لیجئے گا اس مطلع کا اور شیر کا بھی سنیے کی ہو گئے تم پھر کہیں آباد کیا بہت بڑی آئے ہو گئے تم پھر کہیں آباد کیا ہل گئی تنہائی کی بنیاد کیا ہل گئی تنہائی کی بنیاد کیا مزہ لیاب لوگا نہیں ہو گئے تم پھر کہیں آباد کیا ہل گئی تنہائی کی بنیاد کیا اور روشیر جو نظر کرنا چاہتا ہوں ہل گئی تنہائی کی بنیاد کیا اچھی رونک ہے تمہاری بزم میں آگے سب شہر کے برباد کیا